یونہ کا پیرا عام کرن اس کا شتھا باپ اس کی ساتھویں ایسے لے کر جوزویں آئے تک اس ٹیسٹ کا جب وہ متعلق کرتے ہیں تو صاف دائر ہے کہ ہمیں اس میں جو مضمون ملتا ہے یا ٹیم جو میں ملتی ہے وہ ہے پرہم محبت انسان کی پرہم نہیں انسان کی محبت نہیں بلکہ ہمیں خدا کی محبت کا اس میں ایسی کر ملتا ہے اور یمنہ رسول جو کہ خدا کا خدا یس مسیح کا شاگر خدا کا بندہ وہ محبت کو جانتا تھا اور اس نے یس مسیح میں محبت دے گی تھی اس لیے وہ اس محبت کو بہتر طور پر بیان گو کرتا ہے اور وہ قربان ہو گیا اور قرآن کی مردی سے اس کی بیت ہو گی اور خدا کی پاس ہے ہمارا یہ یقین ہے کہ اس کا مشواش اس نے یقین کر لیا وہ مسیح فیملی ہے مسیح فیملی سے وہ اس کے بعد کیا ہو کہ جب وہ وہ لوگ اس ماہوں میں آئے ہیں اس میور سرس میں آئے ہیں جو اگرسل سے ناراض تھے کتی بڑی بات جو اگرسل سے ناراض تھے وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے دبھائی دی کہ ہمارا میٹا یا ہمارا بھائی یا ہمارا عزیز ہمارا شہر جو کہ بہت محبت میں مضبوط تھا اور اس نے ہمیں ہر وقت ہی کہا کہ کیوں ناراض دیتے ہو کیوں اگرسل سے جدا ہوتے ہو کیا فائدہ ہے محبت رکھو ایک حسن ساتھ رو اور قدا کی رائی محبت کو جانو اور اس کی کس یعنی ایک ہم کہتے ہیں قدا کی مردی ہے قدا نے اس کو جلدی بڑا لیا کہ اس کے جلدی بڑا لیا کہ اس کے جلدی بڑانے سے یہی ہوا کہ ان کے خاندان میں جو ہے وہ محبت ہو گیا دار ہو گیا فراہ ہو گیا میرے جو اس طریقے سے ہم نے بڑا لائی محبت ہے بہت ہاں اور وہ مسیح فیملی ہیں وہ شروع سے ہی بچپن سے ہی ان کے والدین مسیح ہیں دادا مسیح ہیں اور وہ خود بھی مسیح ہیں اور جو انسان سنیا کا ہے ہر ایک کو سنیا سے جانا ہے تو کیا ہوا کہ تین چار دن پہلے ان کا بیٹا جو کہ جوان تھا ستہ اس سال اس کی عمر تھی اس کی ڈیتھ ہو گیا اور جب اس کی ڈیتھ ہونے سے پہلے اس کی ڈیتھ کس طرح ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ وہ اپنے کراچی میں کام کرتا تھا تو رکشے میں بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا کہ جلد ہی مجھے گھر جانا ہے اس نے اپنی گھانی شیئر کی جب وہ زندہ تھا لوگوں کے ساتھ اس نے کہا کہ مجھے جلد ہی گھر جانا ہے اور پھر وہ جلد ہی سے رکشے میں بیٹھا اور کیا ہوا کہ بیچ میں حادثہ ہوئی حادثہ کیا ہوا کہ رکشے میں جو سرنڈر ہوتا ہے وہ پھٹ گیا اور پھٹے سے اس کا پورا جسم جو ہے وہ چل گیا چرہ بھی چل گیا پورا جسم جل گیا پھر اس کو ہسپیٹر میں لے کر گئے سات دن تک وہ ہسپیٹر میں رہا لوگوں سے ملتا رہا اپنی دوائی شیئر کرتا رہا اس نے دوائی دی کہ ستائیس سالوں میں میں نے خدا کی محبت کو نہیں جانا ان سات دنوں میں میں نے خدا کی محبت کو جان دیا ہے اب میں احتیان ہوں اس کے پاس جانے کے لیے کیونکہ میرا بروسہ ہے میرا یقین ہے اور اس نے اپنے براؤں سے توبہ کی اور اپنے زندگی جو ہے وہ وہ طور پر خدا کو دے دی اور اس نے یہ دوائی دی اور اس نے اپنے عزیزوں کو کہا اپنے اسکاروں کو کہا کہ آپ کیوں ناراض ہو کس وجہ سے آپ اس میں ناراض ہو محبت رکھو بیان رکھو ایک دوسرے کے بھائے میں سوچو زندگی کتنے دن کی ہے میں تسائیس سال کے بعد جا چلا جاؤں گا خدا کے پاس تو آپ پاس کتی زندگی ہے کیا پتا ہے کوئی پتا نہیں ہے تو اس کی محبت میں بزگوط ہو جاؤں کیوں ناراض ہوتے ہو تو اس کے گھر میں جب باؤ تھا اچھا جار بھٹتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں اے خدا کاش کہ تُو شریف کو قطر کریں اس میں جو ہے داؤج نبی جو کہ اے خدا کی الہی محبت کو جان چکا ہے وہ اس میں وہ بیان کرتا ہے کہ اس کی محبت ریت کی مانے دے ریت آپ نے اچھا کا ریت اچھا چلے جائیں جاکٹر اچھا چلے جائیں اچھا شریف آس پاس بھی چل جائیں کہ چلو وارٹر کے پاس دیکھنا ہے وہاں سے ریت نکال پہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ریت کے سرے سرے سے جو نا اور اس کو اب اٹھاؤ میں کس طریقے سے وہ ہے حدود اس کو آپ گن نہیں سکتے انکرد ہے وہ تو اس طریقے سے خدا کی الہی محبت جو ہے اس کا اندازہ جو کہ نبی ہے وہ کہہ رہا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں جب اٹھ جاتا ہوں جب اٹھتا ہوں صبح کے پاس اٹھتا ہوں تو خدا باب کہ تیری محبت مجھ میں ہے اور مجھے نظر آتی ہے کیونکہ تم مجھے ہر چیز موریاں کرنا ہے پورا دن سنبھالتا ہے ہر چیز جو عدت سے دی جاتی ہے اس کے لئے میں تیری شکزائی کرتا ہوں اور تیری محبت کو جانتا ہوں ایک خاتون جو کہ اس کا نام وہ بھی جوئے تھا وہ خاتون جو ہے بڑی ڈرکس میں مطلع شراب پیتی تھی اور ابتہ نہیں کیا کیا نشے جو ہیں اس کا تو بہت سارے نام ہیں کیونکہ میں بھی نہیں آتا ہے اس لئے سے بہت سارے جنہوں وہ نشا کرتے ہیں جب اس سے پوچھا گا کہ کیا وجہ ہے اس کی نشا کرنے گی کیوں آپ یہ نشا کرتی ہیں کیا وجہ ہے تو اس نے کہا کہ مجھے ذہری سپن ملتا ہے جدیس سپن ملتا ہے اس نشے کا نشا جس لئے ہمیں یہ نشا کرتی ہیں وہ نشا جو کرتے ہیں وہ پیسو آلات ہیں کام پیسو آلات ہیں وہ کی کرتے ہیں لیکن کام کرتے ہیں لیکن یہ زیادہ پیسو آلاتی تو زیادہ یہ نشا کرتی تھی اور نشے میں بکلا ایک دفاع کا ذکر ہے کہ جب اس نے سنا کہ خدا کا کلام جو کہ منہ کرتا ہے کہ نشا نہ کریں اور جب اس بات کو اس نے سنا اور گوڑ کیا کہ میری زندگی کیونکہ میں گزار رہی ہوں وہ نشے میں جا رہے ہیں ابنیسی طرح جا رہے ہیں اور میں کیوں نہ اپنی زندگی مقمل طور پر خدا کی ارائی محبت ہم سب کو جو بھی ماندار ہیں ان کو خدا نے چن لیا ہے اس ارائی محبت میں چن لیا ہے تاکہ ہم کیا ہوں پاک ہوں پویتر ہوں اور اس محبت میں لہتے ہوئے پوریتر تائی والی زندگی مزارے کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ پاک ہے پویتر ہے اور وہ ہمیں اپنی عام میں رکھتا ہے جب ہم اس کے نزدین کرتے ہیں تو میرے زیزوں پہلی بات جو کہ ہم نے سیکھی الہی محبت میں تربان ہوں اور دوسری بات نصیقی کے پاک مناس اسی بات جو ہے ہمارا خدا جو کہتا ہے ہمیں وہ بھیجتا ہے کیوں بھیجتا ہے تاکہ ہم اس کی خوشکبری کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے لئے ہم پڑھنا چاہیں تو مرکی کے لئے دھتائی سباب باپ اس کی ملیس ویوردنی سبائیت میں پرشاد آزم جیسیم کہتے ہیں وہ شامل ہے اور اس لئے کہ سباب میں بھیجتا ہے تاکہ جو ہم نے برکت حاصل کی ہے جو ہم نے الہی محبت حاصل کی ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنے زندگی سے وہی محبت ظاہر کرتے ہوئے دوسروں کو بھی پہلے پتائیں اس کی محبت کو اس کی الہی محبت کو آتگا پہ لب کو جو ہے ہم ظاہر کرتے رہے ہیں ہماری زندگی سے یہ ساری باتیں PM انسان سے کماری محبت کیا ہے محبت کیا ہے میرے عزی زو جو شخص خدا کی محبت میں رہتا ہے وہ ہمیرشہ کی زندگی میں رہتا ہے اور اس کو ہمیشہ کی زنگی مل چکی ہے اس دنیا میں ہی مل چکی ہے بہشک وہاں پر تو ہے ہی ہے لیکن اگر ہم اس کی راہی محبت کو چانتے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں ہی ہمیشہ کی زنگی مل چکی ہے اور ہم اسی میں رہتے ہوئے زنگی گزارتے رہیں گے اور بہت چیزی بات ہے کہ چھار دن پر رجل اینکی کا پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے جب کیا کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زنگی ہے بہشک ہمیں آسمان پر بھی ملے گی لیکن ابھی بھی ہمارے پاس ہمیشہ کی زنگی ہے بہشک یہ دنیا سنے جائیں گے مر جائیں گے لیکن ہمیشہ کی زنگی سے مل چکی خوشی ہی ہے ہمارے پاس اس کی محبت ہے آزاد ہی ہے ہم آزاد کی ساتھ اس کی بارت کرتے ہیں اس کے نام کو مارک کہتے ہیں اور ہم اس کی محبت کو جانتے ہیں رسزو خدا کی الہی محبت خدا کی فطرت ہے یعنی اس کی زنگی میں شامل اس کی فطرت میں شامل ہے اس کے اختیار میں یہ محبت شامل ہے جسی مادہ نے خدا کی محبت کا مذہر چکا ہے وہ جسوں سے محبت رکھتا ہے یعنی معاف کرے گا ہے جسے کی مد کرے گا جس نے خدا کی الہی محبت کا مذہر نہیں چکا مرحبت موسیقی